السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ دعا سیکھیں اس میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے ناظرین آج ہم جس دعا کو سیکھنے جا رہے ہیں وہ دعا ہے اللہ کی رضا کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا نہ ماں بیٹی کی نہ بیٹی ماں کی اور اللہ اس قدر غصے میں ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں تھا ایسے غصے کے عالم میں وہ ہم سے راضی ہو جائے چلیے آج ہی ہم ایک دعا سیکھ کر جس سے ہم آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کر سکتے ہیں وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین يصبح وحین يمسی ثلاث مرات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی كان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامت رواہ احمد یہ احمد کی روایت ہے اس حدیث کو بہان کرنے والے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح میں تین مرتبہ یا شام میں تین مرتبہ یوں دعا کرتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی اگر یہ دعا پڑتا ہے تو اللہ پر بندے کا حق ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے راضی ہو یہ احمد کی روایت ہے ناظرین اس دعا میں صرف تین الفاظ یاد کرنا ہے رضیت باللہ غبہ جس کے معنی ہے میں اللہ سے راضی ہوا رب ہونے کی حیثیت سے اسلام سے راضی ہوا دین ہونے کی حیثیت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا نبی ہونے کی حیثیت سے یہ تین الفاظ اگر آپ صبح اور شام پڑھیں گے تو قیامت کے دن اللہ کی رضا حاصل ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ آج ہی آپ ان الفاظ کو یاد کریں گے اور پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ